اس کو تو شاید ٹائٹ کریں مولانا العظیم معزز و مہدشم علماء کرام پرہ حضرات اور دور دراز سے قربو جوار سے آئے ہوئے عاشقانی مصطفی محبان اہل بیت سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ تاجدار کائنات کی اس پاک بیٹی تھی سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلامت اللہ علیہ ان کی محبت میں آکھ ادھر بیٹھ گئے ہیں یہ آقا علیہ السلام کی وہ پاک بیٹی ہے کہ جن کے حق کی بات کرنا آج مسلمانوں کے ملک میں ایک جرم بن گئے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں کون ہوں بڑھ کے مارنا اور چیز ہے آج کو پتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کہ پاک بی بی کی ایک کنیز اس نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاک بی بی کے حق کی بات کی تو کچھ لوگ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پہنچ گئے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے باہر نکل آئے لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام کے کوئی خیرخواہ نہیں ہیں وہ دشمن ہیں جب اس باجی نے نام تک نہیں کسی کا لیا میرے ساتھ رابطہ ہوا ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں باجی نے کہا اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں سپریم کورٹ پہ جانا ہے ہائی کورٹ پہ جانا ہے بی بی کا مقدمہ لے کے میں نے کہا باجی گبرانے کی ضرورت نہیں جب تک در زہرہ کا یہ نوکر یہ منگتہ یہ پروانہ یہ دیوانہ زندہ ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب کی چھپی ہوئی سعودی عرب کی پرنٹڈ کتب جو ہیں اس کے سارے حوالے اس کی سند پہ گفتگو کی اس کے مطن پہ گفتگو کی اس کی تخریج کے ساتھ سارے حوالے باجی کے سپرد کر کے خارجیت اور ناسبیت کی جرک آت کے رکھ دی ہے بلکہ میں نے کہا باجی ابھی میں آپ سے ابھی آپ سے بات کروانے لگا ہوں باجی کی سب نے گواہی دینی ہے باجی سے احد کرنا ہے کہ باجی ہم پاک بی بی کے اس مقدمہ میں سارے لوگ ہم گواہی دینے کے لیے چیار ہیں بطول تب بھی سچی بطول آج بھی سچی بطول کہل بھی سچی بلکہ میں نے کہا باجی چیلنج کریں سپریم کورٹ کراچی سے خیبر تک شرق سے غرب تک سعودی عرب ہو قویت ہو بڑے بڑے مفتی علامہ ملوانے اپنے بڑوں کو کپرستانوں سے نکال کے لے آئیں وہ ایسے باگیں گے جیسے وہ پانگری باگے تھے یہ باجی سے میں نے باجی کو میں نے باب شاکر بے شویدا بے شویدا بے شویم بے شوید اس پہ بڑی شرع عبست کے ساتھ میرا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے چونکہ یہ میں نے آج بیان نہیں کرنا اب میں نے توجہ درہا مرتب رکھیں ہاتھ جوڑ کے سیال کوٹ سے چل کے آؤں آپ کو پیغام دینے کے لیے اور میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سننی سے ہٹ کر یعنی قرآن سے ملکہ میں کہتا ہوں کہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں اس گھر کو ماننے کے لیے کوئی مفتی ہونا بھی ضروری نہیں علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہاتھی ہونا بھی ضروری نہیں عالم ہونا بھی ضروری نہیں ایک شرط ہے اس گھر کو ماننے کے لیے بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے کوئی بندہ یہ میرا چیلنج ہے لائف جا رہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے علامہ یحسین قادری کا چیلنج سنو میں نے کسی کو منانا نہیں نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جگڑا جو کچھ سنانا ہے یا قرآن سے یا حضور کے فرمان سے آج سنیت بتاؤں گا آج سنیت سمجھاؤں گا آج سنیت دکھاؤں گا آج سنیت پڑھاؤں گا میں جب تک زندہ ہوں میں سنیت پہ کسی کو حملہ کرنے نہیں دوں گا سنیت کو کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا بلکہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو اس دھر پہ آ کے جھگتا ہے اہل سنت کی اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں میں نے دکھانی ہیں منانا نہیں ایسے کھول کے دکھاؤں گا وہ جنہوں نے نہیں نہ ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے کنکریوں کو کلمہ پڑتا دیکھتے تھے بیڑیوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے آپ خوش قسمت ہیں آپ سن کر مان بیٹھے ہیں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں اگر ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لاحب نہ رہتا کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے پنجتن پاک کو ماننے کا ہے تو میں منانے نہیں آیا خدا اور مصطفیٰ کا پیغام سنانے آیا ہوں اب توجہ ذرا میرے طرح کو اسی پاک بی بی کا ذکر کرنے لگاؤں سورہ کاؤسر کی کوئی تفسیر اٹھائیں آپ آپ جلال الدین سیوتی کو پڑھیں فخر الدین رازی کو پڑھیں علامہ علوسی کو پڑھیں شیخ اسمائل حقی کو پڑھیں قاضی سناولہ پانی پتی کو پڑھیں مدودی کو پڑھیں ابن کسیر کو پڑھیں اس گھر کا کسی گھر کا کوئی مخصر پڑھیں اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں کہ سورہ کاؤسر کا جو شان نزول ہے جب آقا علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا تو جو کفار تھے جو مشرقین تھے جو منافقین تھے انہوں نے حضور کو تانہ دیا کہ ماذا اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے اس کی نسل ختم ہو گئی اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا اس کی آل اولاد دنیا میں باقی نہیں رہے گی تو اس کے رد میں اللہ رب العزت نے سورہ کاؤسر کو نازل کیا اس کے رات میں اللہ نے کہا کہ اے پیارے بے شک ہم نے آپ کو کوئسر عطا کر دی کیا عطا کر دیا کوئسر کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا نہرے کوئسر کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہر خیر کی کسرت میں بڑی خاص بات کوزے میں سمندر کو بند کرنا چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ مواد آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ نہرے کوئسر امام فخردی راضی اور علامہ علوسی اور امام سیوتی وہ لکھتے ہیں کہ کوئسر کا معنی شان نزول کو دیکھ کے کرنا ہوگا کوئسر کا معنی اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکس کو دیکھ کے کرنا ہوگا میں مثال دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے وہی رک گئی وہی کہانہ رک گیا تو جو کافر تھے انہوں نے تانہ دیا کہ ماذا اللہ محمد کا رب محمد سے روٹ گیا اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا یہ تانہ آیا اب اس تانے کا اللہ نے جواب دیا کیسے وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّا کَا رَبُّكَا وَمَا قَلَا توجہو میرے طرف اللہ نے کہا پیارے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخِ روشن کی قسم تیرے حسین تیرے جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری ظلفیں بکھرتی ہیں رات ہوتی ہے مجھے اس رات کی قسم یہ کفارِ مکہ یہ مشرقین یہ منافقین یہ جھوڑ بولتے ہیں تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھے نراز ہوا ذرا توجہو میری طرح بڑی خاص بات دینے لگا ہوں کفار کہتے ہیں اللہ نراز ہو گیا اللہ نے جواب دیا میں نراز نہیں ہوا کفار نے کہا کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا اللہ نے جواب دیا میں نے نہیں چھوڑا جھوٹے ہیں اس کا مطلب ہے جس طرح کا تانہ اور الزام اسی طرح کا جواب یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اسے میں کہا کر کے پوچھو بیٹا پانچ نمازوں کے نام بتاؤ یہ بے شک غلط بتائے اسے اتنی سینس ہے کہ علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں نمازوں کے نام یہ مہینوں کے نام تو نہیں بتائے گا اب کفار نے کہا کہ محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا اللہ نے اس لئے جواب دیا میں نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ روٹ گیا اللہ نے کہا میں نراض نہیں ہوا انہوں نے کہا نبی دیوانہ ہے اللہ نے کہا تو دیوانہ نہیں کہنے والے دیوانے بڑی خاص بات جس کا نصیب قدموں پہ حاصل رکھ کے قبلہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں ادھر کفار کہہ رہے ہیں اللہ نے چھوڑ دیا اللہ نے کہا میں نے نہیں چھوڑا کفار کہتے ہیں اللہ نراض ہو گیا اللہ کہتا ہے میں نراض نہیں ہوا کفار کہتے ہیں نبی دیوانہ اللہ کہتا ہے نبی دیوانہ نہیں تم دیوانے ادھر کفار کہتے ہیں محمد کی نسل ختم ہو گئی اللہ جواب دے میں نے نہر دے دی نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے یار اوپایا مولوی جی مفتی جی علامہ صاحب اوے الزام کو جو ہو رہے تیرا جواب کو جو ہو رہے وہ چھوٹے سے بچے میں بھی اتنی سمجھ ہے اتنا سینس بچے کو بھی ہے کہ جس طرح کا سوال ہو اسی طرح کا جواب دیا جاتا ہے تو امام فضل ردی راضی کہتے ہیں آؤ پھر بتاؤ کو سر کا مانا کہا پیارے مستقی یہ تفار مکہ یہ مشرقین یہ مناثدین تجھے ابتر ہونے کا تانہ دیتے ہیں کہہ دو ان کو ہم نے آپ کو وہ فاطمہ ادا کرتی ہے فاطمہ کے بدلے پاک سے ہم آپ کی آل کو اراد کو حسب کو نصب کو ذریعت کو وہ دھمام دیں گے وہ کسرت دیں گے وہ عزت دیں گے وہ شہرک دیں گے وہ چرچہ دیں گے وہ دھمام دیں گے وہ بھکا دیں گے کائنات کا کونہ کونہ کائنات کا گوشہ گوشہ کائنات کا کوئی ملک کوئی شہر کوئی بستی کوئی کریہ ایسا نہیں ہوگا مصطفیہ جہاں تیری آل نہ ہو اولاد نہ ہو حسب نہ ہو نصب نہ ہو ذریعت نہ ہو یہ تجھے اب تر کہنے والے خودی بے نام و نشان ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کاؤسر ہے فاطمہ تو زہرہ اس پر میں بڑی احدیثیں پڑھ سکتا ہوں میں نے وقت بچانا ہے قاضی صاحب بیٹھے میں توجہ درہا میری طرف اس کا مطلب ہوا کہ پوری دنیا میں آپ کو اگر حضور کی آل نظر آ رہی ہے حضور کا خاندہ نظر آ رہا ہے تو وہ پاک بی بی کے بطنے پاک سے اور اللہ نے کہا اِنَّا آتَئِنَا جمع کسیگا ہم نے کاؤسر اطاقی جا گودرہ یار ہم نے اس کا مطلب ہے کہ تیری آل کو کوئی کم کر نہیں سکتا تیری آل کو کوئی ختم کر نہیں سکتا بڑے بڑے یزید آئے بڑے بڑے پلید آئے پہلے امام سے شروع ہو جائیں چون چون کر میرے مصطفیٰ کی آل کو شہید کیا گیا کسی طرح احلِ بیعت کا نام مٹ جائے مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے مٹ گیا نام مولا حسن علیہ السلام شہید ہوئے مٹ گیا نام امام حسین علیہ السلام بہتر نفوسِ قدسیہ کے ساتھ شہید ہوئے مٹ گیا نام امام باکر علیہ السلام جعفر صادق موسیٰ قاضب علی رضا محمد تکی علی نقی حسن اسکری میری مصطفیٰ کی آل کے جشمن بدبخت لانتی جہنمی وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح مصطفیٰ کی آل ختم ہو جائے اللہ نے کہا ہو نہیں سکتی اس کو کسرت دینے والے اس کو عزت دینے والے اس کو شہرت دینے والے اس کو بھقا دینے والے اس کو دوام دینے والے ہم ہیں ایک ہی صورت ہے مصطفیٰ کی آل ختم ہو جائے اللہ سے بڑے بن جاؤ اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ قیامت تک بن سکرے مصطفیٰ کی آل کو کوئی ختم کر سکا نہ کر سکے گا وہ ختم کرنے والے تو مٹ گئے مٹے کے نہیں وہ دو ہی لشکر تھے نا کربلا کے ریکزار میں ایک پانی پینے والوں کا لشکر دوسرا پیاسوں کا لشکر وہ پانی پینے والے تو مر گئے پانی پینے والے مر گئے نیت گئے نیست و نبود ہو گئے وہ پیاسے کب بھی زندہ آج بھی زندہ کل بھی زندہ بابا گرو نانک کا کول ہے بابا گرو نانک فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ ایک جملے میں وہ کہتے ہیں بیٹا فرق یہ ہے حسین اور یزید میں یزید تھا حسین ہے تو اس کا مطلب ہے بڑے بڑے حملے ہوئے آج بھی ہو رہے ہیں بڑے فتوے بڑے تھریکٹ ہیں مجھے کہ اس بندے کو روکو اہل سنت کی کتابوں سے اہل بیعت کا مقام بتاتا ہے جو مولوی چھپاتے آئے میں کھوڑ کے دکھاتا ہوں آپ کہتے ہو بنو میدہ دور تھا تو آج کونسا دور ہے آج تو ان سے بھی چار آبات آگے پڑھ چکا ہے پاک بی بی کے حوالے سے ایک اور بس میں کلوز کر رہا مجھے پتا ہے توجہ میری طرف ورنہ بھی تو میں شروع ہوا ہوں ایک بڑی ایمان فروز بات دینے لگا ہوں آج صدیقت القبرہ کے لیے بیٹھے ہو میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان کی روایت دینے لگا ہوں ذرا توجہ میری طرف رکھو اہل سنت کی ستر کتابیں ایک تھوڑا جائے علمی سن لیا کرو یار اللہ تو انہم دینے لے جائے کربلا لے جائے توجہ میری طرف امہ عائشہ صدیقہ کی روایت کوئی دیکھنا چاہے دکھا کے جاؤں گا میں نے دکھانا ہے منانا نہیں اہل سنت کی ستر کتابیں آؤ میں دکھاؤں پاک بی بی فاطمہ تزہرہ سلوات اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان آپ روایت کرتی ہے ما رئی تو آہدن قد تو افتا کا من فاطمہ تا غیرہ بیہ آؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والو ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے امی جان فرماتی ہیں توجہ مرتب فرماتی ہیں پوری کائنات میں اور سنا یار پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے باندھ ساری کائنات میری ماں میرا باپ ساری کائنات پوری کائنات پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد فاطمہ سے بڑا سچا میں کوئی کائنات میں دیکھ نہیں سمجھے یار یہ کون کہہ رہی ہیں کون کہہ رہی ہیں اور بولو یار حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں صدیقہ بتا کسے کہتے ہیں اس سچی یہ پتہ کون سی سچی ہیں بڑی خاص بات قرآن پڑھو میں مباحلہ نہیں پڑھنے لگا اپنی گفتدو سے جملہ دینا چاہتا ہوں قاضی مباحلہ نہیں پڑھنے لگا اب وہ پادری آئے مباحلے کے لئے تو اللہ نے یہ پانچ آگے کیے نماز کے لئے روزے کے لئے حاج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے اور قرآن پڑھو اللہ نے اپنی گواہی کے لئے نہیں سمجھے یار اللہ نے ایک جملہ دینا ہو سکتا ہے دن بعد بھی بات میری سمجھ میں آتی علامہ صاحب کی کہ گئے اللہ نے اپنی توحید کہ لئے کہ میں ایک ہوں وہ اللہ کو جو پانچ سچے نظر آئے یہ پانچ آئے توجہ میری طرح رکھو ایک جملہ دینا جس کا نصیب مالوی جی مفتی جی علامہ صاحب اور جن کو اللہ اپنی گواہی کے لئے جس زہرہ کو چُر لینا پھر ایسی سچی سے گواہی نہیں ماندے اگلی باست اگلی باست توجہ 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 میری طرف آگے سنیں میری باست سنیں آگے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا اگلی سنو آف رماتیہ مار رہی تو اہدن افضلہ من فاطمہ غیر بی ہو میرے مصطفیٰ کی آر پہ فلا ابن فلا کو فضیلت دینے والو آئے آؤ میرے سامنے اپنے بڑے چھوٹے ملہ ملوانے لے آؤ میرے سامنے بات ختم کرتے حضرت عائشہ صدیقہ پہ اہل سنت کی ستر کتاب میں حضرت عائشہ بتا کیا فرماتی ہیں وہ فرماتی ہے پوری کائنات میں ساطیمہ کے بابا کے بعد ہای 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 سنیت وہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آگلی بات سنو توجہ اس کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی سنو حضرت توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث اس پہ ایک نکتہ میں دینا حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی نکتہ حضور فرماتے جب قیامت کا دین ہوگا سارے وڈیرے سردار جمع ہوں گے سارے انبیاء یعنی حضرت آدم بھی ابراہیم بھی اسماعیل بھی اسحاق بھی یقوب بھی یوسف بھی موسیٰ بھی حرمون بھی حود بھی لوت بھی دعوت بھی زکریہ بھی یحییٰ بھی عیسیٰ بھی علیہ سلام سارے نبی ان کی مائیں ان کی اولادیں ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے سردار وڈیرے بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے حافظ ساری کائنات جمع دے گی سارا سال ترپنا ہے یہ جملہ میں نہ دینا ہے انڈ پہ توجہ حضور فرماتے ہیں سارے کٹھے ہوں گے ساری کائنات اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اللہ کے عرصے یا اہل الجمع نکیسو راوساکم وگدو امساراکم حتی تمور فاطمہ بن محمد ماشر مولا جی مولا گردن جکالا مولا جکالی ون نظر نیچی کر مولا وہ بھی کر لئی فاطمہ بن مصطفی تشریف لا رہی توجہ ایک نکتہ ہاتھ جوڑ کے ہر مذہب ہر فقہ وہ کہتے ہیں نبی بڑے اللہ ہوتے ہیں رسول بڑے اللہ ہوتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کرتا نبی اللہ ہوتے ہیں اور مسئوم ہوتے ہیں توجہ میری طرف سارے نبی کھڑے ہیں اللہ کہہ رہا نبیوں کو بھی گرد نے چکا ہو پرسو سمجھو گے پرسو سمجھو گے ایک نکتہ دینا ہمیں اس کا مطلب ہے اللہ نے پاک بی بی کا پروٹوکول سمجھا دیا پاک بی بی کے عدام سمجھا دی ایک نکتہ دینا جس کا نصیب اللہ نے کہا فاطمہ تو زہرہ کا پروٹوکول یہ ہے جب فاطمہ تو زہرہ کسی مجلس میں تشریف لائے نا تو تم نے کیا کرنے اللہ سمجھا رہے پھر ایک ہاتھ جوڑ کے نکتہ نہ دوں جس فاطمہ تو زہرہ کی آمد پہ آمد پہ تشریف لانے پہ جس زہرہ وہ بطول وہ سیدہ وہ زہدہ وہ عابدہ وہ راکیہ وہ سیدہ کائنات جس زہرہ کی آمد پہ اوہ نبیوں کو گردن جگانے کا آدھ آج تو امتی کیسے کھیت کی مولی ہے جب زہرہ آئے نا تو اکڑ کے بیٹھے نہیں رہنا نہیں سمجھے یار اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کی تغیم یہ ہے اس کی تغیر یہ ہے اور میں پروٹوکول کا اینڈ اکسری بتا دیتا ہوں آپ کو ذرا صلوات پڑھیں شاہ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں برس بیلے تذکرہ شاہ صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھ برس بیلے تذکرہ میں آپ کو کہا صلوات پڑھیں آپ کو کہا آپ نے آگے اللہ کو کہہ دیا مولا تو پڑھ نہیں سمجھے یا ذرا صلوات پڑھیں شاہ جی قدموں پہ ہاتھ رکھ اور یارو میں سیال کوٹ سے چل کے آیا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیں آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے نماز پڑھی میں نے پڑھی نماز میں فائل تھا میں نے روضہ رکھا میں سائم میں نے حج کیا میں آجی صاحب میں نے تلاوت کی میں چاری میں نے قرآن حفظ کیا میں حافظ میں نے علم حاصل کیا میں علامہ میں نے نات پڑھی میں نات خان میں نے ذکر کیا میں زکر ہاری عبادت میں میں تھا جب زہرہ پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو تُو نے کہا تُو نکال مولا بات اکل کے خانے میں فٹ نہیں ہوئی جواب سنو اللہ نے کہا جس عبادت میں تُو تھا نا جس جس عبادت میں تُو تھا اس کی میں قبولیت کی گرنٹی نہیں دی تُو نماز میں تھا نا تُو تو فوئیل للمسلین تُو روضے میں تھا تو گرنٹی نہیں تُو حج میں تھا گرنٹی نہیں تو درود پڑھنا ہے محمد اور محمد کی آل پر پاک اسطیوں پر پڑھنا ہے یہ قطی القبول ہے تو تُو تو نہیں پڑھ سکتا پتہ نہیں تیری زبان کیسی ہے پتہ نہیں تیرا خاندان کیسا ہے تو نہیں پڑھ سکتا تو مولا کیا کرے اللہ نے کہا جب درود پڑھنا ہو نہ ان پر تم مجھے کہا کرو تم مجھے کہا کرو میں ان کی شان کے مطابق پڑھا کروں گا شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے جملہ دینے لگا جس کا نصیب جو خدا کسی اہرے گہرے کو کسی نتھو گہرے کو کسی زید بکر کو براہ راست ان پر درود پڑھنے نہیں دیتا تو مولوی مط مالی گئی تیری وہ کسی اور کو ان پر بڑھنے نہیں دیتا تو شامل کیسے کرنے دے گا بخاری مسلم بدعود نسائی ترمزی حاکم کسلانی اسکلانی زیوتی بہکی تبرانی قادی یاد ابن حضر مکی خطیب بغدادی ابن ساکر اہل سنت کی تمام کتابیں لے آؤ جب بھی درود کا حکم آیا ہے یا محمد پہ آیا یا محمد کی آل پہ آخری نکتہ دے سلام لینے لگاؤں آخری نکتہ آخری نکتہ دے سلام لینے لگاؤں اپنے بابا جان کو ملنے کے لئے آتی بڑی خاص بات جب آقا صلی اللہ سلام اپنی پاک بیٹی کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے رہبا بہا وکام آئی لئی ہا فا آخر دا بہی دیا فا کب بہ لہا سن ماجلس آہ فی مجلس ہی آہا فرماتی ہیں با لہا چومتے فا جس نشست پہ خود تشریف فرماتے آپ روایت کرتی ہیں ہماری اتنی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھ جائیں اب بھی مولوی کو سمجھ نہیں آئے مقام زہرہ کیا ہے اور ادھر بٹھا دیتے میں نے ایک جملہ کہنا ہے جس کا نصیب کسی کے لئے کوئی کھڑا کیوں ہوتا ہے جی تعظیم کے لئے ہوتا ہے احترام کے لئے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پاک بی بی کا احترام یہ ہے پاک بی بی کی آمد کے کسی نشست کسی مجلس میں پاک بی بی تشریف لے جائے نا تو ان کے عذاب کیا ہیں وہ حضور نے بتائے اور حضور کھڑے ہوتے تھے حضور علیہ السلام بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر حضور سے بڑا کوئی نہیں حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے حضور سب سے بڑے ہیں حضور سب سے افضل ہیں عالی ہیں امام شرانی روایت کرتے ہیں دوسرے کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں میں حضور آواز آئی کیفی یا محمد اینا رب کا یسلی اے پیار مصطفیٰ اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ اپنے ڈسٹنس پہ رک جائیے مکہ سے لے کے اس لا مقام کی آخری حد تک تو سونے دو آیا ہے اب اپنی جگہ پہ رک جا تیرا خدا آگے بڑھ کے تیرا نت کا افتتاع کروں گا استقبالہ نہیں جب بارل کا خار تو جو ذات جو وجود جو حسنی جو پہ آگے بڑھ کے میرا استقبال کرے گی وہ خدا خود ہوگا پھر ایک نفتہ نہ دوں جس مصطفیٰ کے استقبال کے لئے وہ اپنی شان کے مطابق بلا تشبیح و بلا مثال اللہ مصطفیٰ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ مصطفیٰ جس حسنی کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جائے اس کی عظمت کا کیا علم ہوگا پاک بی بی کی روایت ہی دے رہا ہوں بڑی خاص بات آپ فرماتی کہ جب ایسے اِنَّا کُنَّا ازواج نبی حضرت آئی شاہ صدیقہ آپ کے پاک میں بھی چلتی ہوئی آتی تو یوں لگتا جیسے محمد آ رہے چلنا حضور جیسا اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا دیکھنا حضور جیسا بولنا حضور جیسا نشست کا برخواست کرنے کا انداز خرام ناز مسکان انداز تکلم انداز گفتگون مصطفیٰ جیسا اور کس نے اور دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو وہ پاک ظہرہ کو دیکھ لیں اسی لیے اسی لیے میرے آقا نے فرماتا اِنَّا فاطِمَہ اُمْبِ اَبِيحَ امام عبدالعوف المناوی کی فیض القدیر دے رہا ہوں اہل سنت کی چوتی کی کتاب میرے آقا فرماتے فاطِمَہ اپنے باپ کی اُمْ ہے کیا ہے اُمْ لوگت کی کتاب اُٹھائیں اُمْ کہتے ہیں اصل کو اُمْ کہتے ہیں اوریجن کو اُمْ کہتے ہیں بیگننگ کو مبدہ جس سے کوئی چیز بنے نہ اسے کہتے ہیں اُمْ آغاز قرآن کی پہلی صورت کونسی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نی شیعات مجمعج پڑھے لکھے نہیں قرآن کس سے شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے تو اسے کہتے ہیں اُمْ الْقُرْآن قرآن کی اُمْ اس کا مذہب نہیں قرآن کی امہ یعنی یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے بیگننگ قرآن کی اُمْ الْقُرْآن سورہ فاتحہ قرآن کہتا ہے ساری کائنات میں پانی پانی تھا جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا وہ شہر مکہ کا تھا تو قرآن کہتا ہے اُمْ بِگننگ آغاز ہوتا ہے اُمْ ایک جملہ کہنا ہے میں نے حضور فرماتے اِنَّ فَاتِمَةَ تَا اُمْ مِ اَبِیحَ فاتحہ اپنے باپ کی اُمْ ہے فاتحہ تُزہرہ محمد کی اُمْ ہے اصل ہے اُلیجن ہے مبتہ ہے بِگننگ ہے جان ہے رونٹ ہے فونڈیشن ہے جس نور سے اللہ نے فاتحہ کو بنایا اسے نور سے اللہ نے مجھ محمد کو بنایا اور کوئی دوئی نہیں حضور فرماتے اسی لئے فاتحہ تو شجنہ تو منی فاتحہ میرا شجنہ ہے شجنہ پتا کسے کہتے جان کو کس کو جان جان سے ہی پودا باہر نکلتا ہے نا اور صرف سنگل جان کو شجنہ نہیں کہتے جو ایسے ایک دوسرے میں پرست ہو جائے نا جڑیں اسے کہتے شجنہ ہائے 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 کبھی غور کیا حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضور کے زہرن زمانہ میں انہوں کا وصال ہو گیا سوائے فاطمہ تو زہرہ کے اس لئے پاک بی بی پہلے نہیں گئی جا ہی نہیں سکتی تھی حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو میری جڑ ہے فاطمہ تو میری رود ہے فونڈیشن ہے بنیاد ہے اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی فاطمہ تو مدغہ تو مننی فاطمہ تو بد آتو مننی فاطمہ تو بد آتو مننی مدغہ پتہ کسے کہتے ہیں مدغہ قرآن کہتا ہے سورہ حج پڑے آیت نمبر پانچ ہے بڑی خاص بات دینے لگاو قرآن کہتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی جو کیمیائی تحقیق ہے وہ مٹی سے کی اور بیالو جی کی نُطْفے سے رحمِ مادر میں بس کلوز کر رہا مجھے پتہ ہے اشارے سمجھتا ہوں توجہ بڑی خاص بات نچوڑ دینے لگا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہ انسان بنا نُطْفے سے رحمِ مادر میں نُطْفہ گیا پھر اگلی سٹیج آ گئی وہ نُطْفے سے بن گیا آلہ کا آلہ کا کہتے ہیں ہنگنگ میسک کو وہ جالا سا بن جاتا ہے رحمِ مادر میں سُمَّمِ مُدْغَةٍ یہ قرآن سے لیا ہے سائنس نے پھر وہ مُدْغَةٍ بن گیا جب بچہ رحمِ مادر میں مُدْغَةٍ کی سٹیج پہ جاتا ہے مُدْغَةٍ تو اس مُدْغَةٍ میں اللہ روح ڈالتا ہے اس مُدْغَةٍ میں اللہ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ دا مُدْغَةً دامنی لگو فاطمہ محمد کے جسم کا وہ لوچھنا ہے وہ حصہ ہے وہ ٹکھنا ہے فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے مُدْغَة مُدْغَةٍ دیل کو بھی کہتے ہیں صحیح مسلم ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةٌ اِذَا سَالَحَةً سَالَحَةً جَسَدُكُلَّهُ اِذَا فَاسَدَت فَاسَدَةً جَسَدُكُلَّهُ اَنَا وَحِي يَمْقَلْبُ حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک مُدْغَةً ہوتا ہے مُدْغَةً جب وہ بگر جائے تو سارا جسم بگر جاتا ہے جب وہ سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے سن لو وہ مُدْغَةً دیل ہے آپ نے ایسے ٹُکڑے بھی دیکھے ہوں گے آنکھ ٹُکڑا ہے جسم کہا کے نہیں بے شمار لوگ دیکھیں جن کی آنکھ نہیں زندہ ہے ہاتھ ٹُکڑا ہے بے شمار لوگ دیکھیں ہوں گے جن کے ہاتھ نہیں زندہ ہے پاؤں ٹُکڑا ہے بے شمار لوگ دیکھیں ہوں گے جن کے پاؤں نہیں زندہ ہے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس کا دیل نہ ہو اور وہ زندہ ہو بولو یار دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ محمد کا دیل ہے یہ محمد جو آپ کے سامنے چلتا ہے پھرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے حرکت کرتا ہے بولتا ہے اس لیے اس محمد کا جو دیل ہے اس کا نام فاطمہ تظہرہ اسی لیے یہ وہ بیٹی ہے دو بیٹیاں کائنات میں باپ کے لیے عزت کا باعث بنی ہے دو بیٹیاں پوری کائنات میں ایک پاک بیٹی آقا علیہ السلام کی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور دوسری بیٹی سیدہ کائنات کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امت نے کیا دنے رسالت دیا ہے ایک مدینہ کے دربار میں کھڑی ہے ایک دمشق کے دربار میں کھڑی ہے مختار سکفی مختار سکفی جب قاتلان حسین کو ان کے سر کلم کرتا تھا نا تو ان سے ایک سوال کرتا تھا ایک نکتہ دینے لگا ہاتھ جوڑ کے ان سے پوچھتا تھا مختار سکفی کہ بتاؤ تم نے میرے مصطفیٰ کی آل کو جب شہید کیا ان کا سازو سمان لوٹ لیا سارا کچھ چھین لیا یہ بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی وہ بڑے قیمتی تھے بڑے حالہ تھے بڑی نسبت والے تھے ان کو بھی جا کے فروت کر دیتے بیچ دیتے آگ کیوں لگائی تھی سنو پاک بی بی کے غم میں رونے والو پاک بی بی کے غم میں نکلا ہوا آنکھ سے ایک ہمسو جہنم کی آگ کو بجا دیتا ہے وہ پتہ کوفی کیا کہتے تھے یزیدی کیا کہتے تھے کہتے تھے خیموں کو آگی سنیے لگائی تھی پاک محمد کی وہ بیٹیاں پاک زہرہ کی وہ بیٹیاں وہ خیمے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئی تھی ہم نے بڑی کوشش کی ان کو باہر نکالنے کے لیے بڑے پتھر پھینکے بڑے تیر جلائے بڑے نیزے پھینکے بڑے پتھر مارے وہ باہر نہیں نکلتی تھی زہرہ کی بیٹیوں کو خیموں سے باہر نکالنے کے لیے وہ بیٹیاں وہ بیٹیاں نانا جان کی پاک قبر کی حاضری کے لیے جانا ہوتا تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا تاریخ رات کا انتظار کیا جاتا تھا مولا چراغوں کو گل کرتے تھے بھائی آگے پیچھے گھڑے آ جاتے زہرہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں جن کو مدینہ کی گلیوں بزاروں کا پتہ نہیں تھا کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے زہرہ پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے کربلا میں زہرہ کی بیٹیوں پہ ظلم کرنے والے سہی تھے یہودی تھے کافر تھے میں چلو بتاتا نہیں وہ کون تھے کہیں مولوی صاحب نراض نہ ہو جائے حضور کی آل کے گنامہ میں بڑا مجبور ہوں میں بڑا بے مجبور ہوں جو اس سینے کے اندر ہے جو میں نے پڑا ہے جو میں نے جانا ہے جو میں نے پہچانا ہے وہ آپ کو بیان کر نہیں سکتا جس کا جتنا بس چلا ہے جو جو کر سکتا تھا اس نے مصطفیٰ کی آل میں وہ ستم کیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لانت بے جا کرو ان پر ضرور پڑا کرو ان کے دشمنوں پر لانت بے جا کرو ان کے دشمنوں پر لانت بے جا کرو